صلو علیہ حبیب صلو علیہ حبیب نیجد مؤمنی خیرون من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ زوجل کی رزا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ کی رزا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی باوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تا آخر دیکھوں گا صلو علیہ حبیب صلو علیہ حبیب میں مبلغ منوں سلطوں کا ابچر چا کروں سلطوں کا بکرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بغت والصلاة والسلام حضرت سیدنا سلیم بن منصور فرماتے ہیں میں نے اپنے والد منصور بن امار علیہ رحمت اللہ الگفار کو بعد وفات خواب میں دیکھ کر پوچھا مَا فَعْلِ اللَّهُ بِكَ مَا فَعْلَ مَا فَعْلَ مَا فَعْلَ اسی لئے تیرے بھی مغفیرت ہوگئی صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ مَا فَعْلَ میرے میٹے اور پیارے اسلامی بھائیو مدری چینل کے ناظرین بالخصوص وہ اسلامی بھائی جو بیان وغیرہ کرنے سے کتراتے ہیں یا اس میں سستی واقعی کر جاتے ہیں واقعی بیان کرنے کے لیے ایک تیاری کرنی پرتی ہے اور یہ بھی بیان کے ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں کہ غیر عالم یعنی جو عالم نہیں ہیں غیر عالم کا بیان یعنی واغذ کہنا یہ حرام ہے عالی حضرت نے اسے حرام فرمایا اس کی صورت بیان کرنے کی یہ ہے کہ وہ کسی عالم محتمد عالم سنی عالم کی تحریر کو دیکھ کر بیان کرے زیروکس وغیرہ لگا لے اور یہ دعوت اسلامی کے طریقے کار میں بھی شامل ہے تو اس طرح تو ہمیں مختوت المدینہ نے بڑی آسانی کر دی ہے کہ اب تو بیان بھی ہمیں تیار مل جاتا ہے بیان بھی ہمیں تیار مل جاتا ہے کہ امیرہ علیہ السنت کو اللہ سلامت رکھے بڑی عرق ریزی کے ساتھ آپ نے ہمیں مواد کتابوں سے نکال نکال کر اور بڑی امدہ انداز سے عشق و محبت بڑے انداز سے ہمیں تحریر کر کر عطا فرمایا نیز المدینہ العلمیہ نے ہمیں زبردست کتابیں مواد دیا ہے اس میں سے ہم دیکھ کر بہت پیارے پیارے موضوعات اور بیانات کر سکتے ہیں لیکن ایک تعداد ہے جو بیان کرنے میں سستی کرتی ہے تیاری کرنے میں بھی سستی کرتی ہے کہ اس کو پڑھنا ہے پڑھ کر اس کو خلق سمجھنا ہے پھر سمجھانے کے لئے بیان کرنا ہے ایک فارمنیٹی نہیں کرنے بیان سمجھانے کے لئے کرنا ہے تو اس کی پوری تیاری کی ایک وقت ہونا چاہیے تو بیان کرنے سے آپ نے دیکھا کہ ان کے اجتماع میں ایک شخص رو دیئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے سب کی مغفرت فرما دی شرکہ اجتماع کی مخشش ہو گئے تو اس سے ہمیں اجتماع کی بھی برکت پتا چلی رہا کہ ایک مبلغ میں بیان کیا ایک سننے والا روپرہ ایک سننے والا جو رویا اس رونے کی وجہ سے جو دیگر اسلام بیجرس ان کی بھی تو مغفرت ہو گئی اس سے وہ اسلامی بھائی غور کر رہے جو بیان وغیرہ سننے میں کوتائی کرتے ہیں اب آپ آ رہے آپ بھولاں بیان کرے گا تو میں سنوں گا فلاں بیان کرے گا تو میں سنوں گا فلاں ہوگا تو میں سنوں گا یہ درست نہیں ہے اب آپ ہم نے دیکھے کہ اس اسلامی بھائی بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اکہ دکہ میں یہاں چینل پر باز وقت بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ رو رہے ہوتے ہیں اب کیا پتہ کس کا رونا اللہ کے حضور مقبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس وقت ہونے والے بیان کو قبول فرمائے بیان کرنے والے کی مغفرت فرمائے سعج اسلامی بیٹھے ان کی مغفرت فرما دے تو کتنی نادانی ہے اس طرح کے اجتماعات کو چھوڑ دینا جو عاشقہ رسول کے اجتماعات ہوتے ہیں لیٹ آتے ہیں کئی سستی کرتے ہیں آتے ہیں تو اجتماع کے باہر بیٹھتے ہیں اندر نہیں آتے ہیں مسجد کے اندر آ کر اعتقاف کی نیت کر کے بیٹھ جائیں تو مسجد میں اعتقاف کی نیت کا بھی ثواب ملے گا عاشقہ رسول کی صحبت کی برکت ملے گی مطلب بہت سارے ثواب سے وہ بیچارہ اپنے آپ کو محروم کرتا چلا جاتا ہے باہر بیٹھ کے گپے لگانے دوست مل کے نئے پرانے جو بھی تھے ان کے ساتھ وہ ترقی بن جاتی ہے یا پھر خود آنے میں سستی کرتا ہے ابھی تو یہ ہوگا ابھی تو یہ ہوگا ابھی تو یہ ہوگا چلو کر لیں گے تو ثواب تو سننے کا ملے گا اگر ہم واقعی شریعت کے مطابق اگر ایک بیان ہو رہا ہے اور ہم اس کو شریعت کے مطابق سن رہے دو میں ثواب تو ملے گا جبکہ ثواب کی نیت بھی ہم نے کر لی اور اللہ کی رحمت سے شروع شروع میں نیتیں بھی کروائی جاتی ہیں تو نیت کہہ رہے میٹھے اسلامی بھائیوں جو بیان کرنے میں سستی کرتے ہیں وہ اب سستی نہیں کریں گے بلکہ مرپر تیاری کے ساتھ جب انہیں بیان دیا جائے تو ضرور بیان کریں گے عزوجل امیر سنت لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مبلگین کا درجہ بہت ہی بلند و بالا اور عظمت والا ہے تو اپنے رکت انگیز سنت و برے بیان سے لوگوں کے دلوں میں رکت پیدا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ بے کسپنا سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اپنے پرسوز بیان کی کشش سے کھیچ کھیچ کا دربار الہی میں لاتے ہیں یقیناً اخلاق کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں کر کے نکی کی دعوت کی دومیں مچانے والے سہادت مند اسلامی بھائی دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں اب جو حکایت آپ کے سامنے بیان ہوئی اس سے یہ بھی پتا چلا کہ خوف خدا سے جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ہے رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ہے ذکرِ محبت کام ہے سوزِ محبت کام ہے سوزِ محبت کام ہے سوز رکتِ قلبی اور اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں رونا یہ عظیم و شان نیکی ہے عظیم و شان نیکی ہے کبھی کو رو رہا ہوتا ہے تو ہم سکتے ہیں کہ یہ کیوں رو رہا ہے یہ کو رونے کی جگہ ہے تم رو کے دکھا دو اس کی جگہ پر چلو یعنی کسی کو روتا دیکھ کر ہم سوتے ہیں کہ یہ کیوں رو رہا ہے یہ اتنا کیوں روتا ہے ٹھیک ہے تم تھوڑا پھر رو کے دکھا دو بھائی اب رونا بھی تو کوئی ایک ہے میں تو کوئی پری پلیننگ ہوئے گا کوئی پری پلیننگ ہوئے گا سوچ کے دے گا کہ آج آدھا گھنڈہ روں گا میں آج نامے پندرہ میڑ روں گا آج میں بارہ میڑ روں گا میں بے پھر کوئی ایسا نہیں کرتا ہمیں سب کے ساتھ حسنے ذرن نکھنا چاہیے کوئی بات چوٹ کر جاتی ہے کوئی بات اس کو محسوس ہو جاتی ہے کوئی چیز اس کو چھیڑ دیتی ہے اور وہ رونا شروع ہو جاتا ہے کسی کو مدینہ یاد آجاتا ہے کوئی اپنی قبر کو یاد کر لیتا ہے کسی کو نزا کا وقت یاد آجاتا ہے کوئی اپنے گناہوں کو یاد کر لیتا ہے کوئی کسی وجہ سے بھی رو پرتا ہے کسی کی آواز بھی اتنا سوز ہوتا ہے کہ اس کے اندر باہر حلچل مچا کر رکھ دیتا ہے تو وہ رونا آگیا تو اس میں یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیوں رو رہا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو اسی پر رو اسی پر رو کہ مجھے رونا کیوں نہیں آتا یہ بھی رونے کے لئے کافی ہے کہ مجھے رونا کیوں نہیں آرہا اتنی رونے کی فضیلت اتنی رونے کی باہریں اتنے رونے کے بارے میں حکایت واقعات ہمیں ملتے ہیں سنو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے خطبے میں خطبہ دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیا تو حاضرین میں سے ایک شخص رو پڑا یہ دیکھ کر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا اگر آج تمہارے درمیان وہ تمام مومن موجود ہوتے جن کے گناہ پہاوہ کے برابر ہیں تو انہیں اس ایک شخص کے رونے کی وجہ سے بخش دیا جاتا کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ رو رہے ہیں وہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ عز و جل نہ رونے والوں کے حق میں رونے والوں کی شفاعت قبول فرما یہ دیکھو رونا ہے اب کوئی رو رہا ہے کیا پتہ اس کا رونا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اور اس کے رونے کی وجہ سے اس کے درجے بلند ہو اس کے دیکھو رشت کر رہا ہو کیا پتہ اس کا رشت کرنا ہے اللہ کو پسند آ جائے اور اس کو رونے کی توفیق نصیب ہو جائے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مہکے میں کے مدنی ماحول میں جب بے شمار برکت ہے وہ ان میں ایک بہتی پیاری اور بہتی حسین اور بہتی پرکشیش بات یہ ہے کہ یہ ماحول اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں رونا نصیب کر دیتا ہے مدینہ مدینہ کر کے بندہ روتا ہے جو گمہ روزگار میں گمہ دنیا میں روتے تھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے تو انہیں خوف خدا میں رونا نصیب ہو جاتا ہے کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں اعتقاف میں ملتے ہیں دیگر اجتماعات میں ملتے ہیں بین الاقوامی اجتماعات ہوتے تھے اس میں ملتے ہیں کئی اور مواقع پر اسلامی ملتے ہیں ہم کبھی نہیں روئے تھے مدنی چینل میں میں نے بعض باہریں دیکھی اعتقاف سفارغ ہونے کے بعد اسلامی بھائی نے اپنے تاثرات دیئے کہتے ہیں کہ مطلب وہ رو رہا ہے اسلامی بھائی اعتقاف کے بعد رنگین کپڑے پہنے ہوئے رو رہا ہے اور رو رہاregierung کیا رہا ہے یوں میں رو رہا ہوں وہ مجھے یقین نہیں آرہا کہ میں رو رہا ہوں یہ ایسا روتے ہیں کہ اس کو یہ یقین نہیں آتا کہ میں رو رہا ہوں آپ کسی کی سمجل میں رون نہیں آتا تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہی رونے کے لئے گھا بھی ہے کہ تم رو کہ تمہاری زمان میں رونا نہیں آتا کہ اس کی فضیرتیں کتنی ہیں اس کی بہاریں کتنی ہیں میرے آقا مکھی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرما دے جس مومین کی آنکھوں سے اللہ عز و جللہ کے خواب سے آنسو نکلتے ہیں اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہوں پھر آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچے تو اللہ عز و جللہ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے یہ رونا ہے اور کیا بات ہے رونے والوں کی حجت الاسلام حضرت سیدہ امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی علی رحمت اللہ والی نکل فرماتے ہیں حضرت سیدہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعیلی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سب اس قدر گیریہ وظاہری فرماتے یعنی روتے کہ ایک میل کے فاصلے سے ان کے سینے میں ہونے والی گرگرات کے آواز سنائی دیتی تھی جی چاہتا ہے پھوٹ کے روں تیرے گھن میں اللہ ہم اگر دل کی قصاوت نہیں چاہتی یعنی قصاوت سختی کہ جی تو چاہتا ہے کہ ہم بھی اللہ کی یاد میں پھوٹ پھوٹ کر روئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں پھوٹ پھوٹ کر روئے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آنسو انگالے بن جائیں داری ہمارے گال بگل جائیں اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے لیکن کیا کرے دل کی قصاوت نہیں جادی دل کی سختی نہیں جادی کہ نہ رونا یہ ایک دل کی قصابت کی نشانی بھی ہے دل کی سختی کی نشانی بھی ہے کہ خوف خدا سے تو پتھر بھی روتا ہے پتھر بھی خوف خدا سے کامتے ہیں پتھر بھی خوف خدا سے روتے ہیں پتھر بھی خوف خدا سے گھش کھا کر گئے جاتے ہیں پتھروں میں بھی یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں بلکہ ایک پتھر کو روتے ہوئے تو اللہ کے نبی نے دیکھا اس کے رونے کا سبب معلوم یہ ہوا کہ وہ جہنم میں پتھر ڈالے جائیں گے اے ایمان والوں اپنی اپنے گھر والوں کی جہنوں کو بچاؤ اس آگ سے جس کا اندن آدمی اور پتھر ہیں یہ پتھر کے مطالق یہ بات سن جو پتھر ہو رہا ہے اس کے مطالق اللہ کی بارگاہ مرس کی گئی اور وہ پتھر کے مطالق یہ جیسے بشارت ہوئی کہ اس طرح کے پتھر نہیں جلائے جائیں گے واقعی کا مضمون ہے پھر نے کہا پھر وہ پتھر رو رہا تھا ارشاد فرمایا اب رونے کا کیا سبب ہے تو پتہ چلا کہ اب خوفِ اوسط خوفِ خدا سے رو رہا تھا اب شکرِ خدا سے رو رہا ہے شکرِ الٰعی میں رو رہا ہے اللہ کا شکر ہے یہ دیکھیں یہ رونے والے کی یہ اداعہ ہوتی تھی یہ روتے تھے اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں روتے تھے اور وہ تنہ جسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا دے ممبر شریف جب تعمیر ہوا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ممبر پہ جلوہ فرمایا تو وہ درب کا سکا تنہ فرا کے رسول میں رو رہا ہے رو رہا ہے نا رو نا وہ رو رہا ہے تنہ سکا تنہ جس کو آپ کہتے ہیں فرا کے رسول میں وہ رو رہا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو صحابہ کرام رو رہے ہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں تو ہو نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خود گیریہ وزاری کہ مطالق میرے آقا آلہ حضرت امام اہل سنت مجدید دین و ملت فروان شمی رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رحمت لکھتے ہیں اللہ کیا جہنم اب دین سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب دین سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے بہا دیئے بہا دیئے گریہ وزاری فرماتے تھے میرے آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روتے تھے آج اس پور فتن دور میں جہاں ہر طرف رنگینی رنگینی ہے مسلمان کی ایک بہت باری تعداد خوف خدا عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ سے میں رونا بھول گئی سیٹ نہیں ملی روئے گا پیپر میں پھیل ہو گیا روئے گا کوئی ٹینشن آ گیا روئے گا کوئی چھدما لگ گیا روئے گا آنسو آنک کے آنسو نہیں گئے آنک میں آنسو موجود آنک سے آنسو نکلتا ضرور ہے مگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ آنسو عشق رسول میں نکلتا غمِ روزگار میں تو میرے عشق بہر رہے ہیں تیرا غم اگر اولاتا تو کچھ اور بات تیرا غم اگر اولاتا تو کچھ اور بات مدینہ نہیں گئے تو روئے مدینہ سے واپسی آئے تو رہے کفیت کفیت کی بات ہے البتہ بات ہے رونے کی دعوت اسلامی کے اشاعت ادار مغتوط المدینہ کی مطبوع ایک سو ساتھ صفحات پر مشتمل کتاب خوفِ خدا صفحہ نمبر پینتالیس پر ہے حضرتِ سیدنا یحییٰ علیہ نبی جنہ وعیلی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو خوفِ خدا سے اس قدر روتے کہ درخت اور مٹی کے ڈھیلے بھی ساتھ رونے لگتے حتیٰ کہ آپ کے والدِ محترم حضرتِ سیدنا زکریہ علیہ نبی جنہ وعیلی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ کر رونے لگتے یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے مسلسل بہنے والے آنسوہ کے سبب حضرتِ سیدنا یحییٰ علیہ نبی جنہ وعیلی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصارِ مبارک یعنی بابرکت گالوں پر زخم ہو گئے تھے والدہِ ماجدہ آپ کی امی جان آپ کے پاکیزہ رخصاروں پر پشمنِ یعنی اون اون کی پتیاں چپچا دیتی تھی جب بھی آپ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو رونا شروع کر دیتے جس کے نتیجے میں وہ پتیاں بھیگ جاتی والدہِ محترمہ انہیں خوش کرنے کے لئے جب نچورتی اور حضرتِ یعیہ علیہ نبینا والے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے نکلنے والے پانی کو اپنی ماں کے بازو پر گرتا ہوا دیکھتے تو بارگاہ علیہ عز وجلہ میں عرض کرتے ہیں یہ اللہ یہ میرے آنسو ہیں یہ میری ماں ہے اور میں تیرا بندہ ہوں جبکہ تُو ارحمر راحمین ہے یعنی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا اس طرح کی عرض اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے شرابِ محبت کچھ ایسی پیلا دے کبھی بھی نشاہو نکم یا الہی کبھی بھی نشاہو نکم یا الہی ایسی محبت اللہ کی نصیب ہو جائے ایسی چاہت اللہ کی نصیب ہو جائے تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کا پتہ یا الہی محبت میں اپنی گمائی یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی ایسی کیفیت کہاں سے لائیں دل اس قدر ہمارا گناہوں سے الودہ اور سیاہی کی طرف برتا چلا جا رہا ہے کہ مت پوچھ یہ بات یعنی جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نکتہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نکتہ دل میں لگ جاتا ہے یاد تک کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے حتی کہ اس کا دل پورے کے پورا سیاہ یا نکالا ہو جاتا ہے کہتے اس کی علامت ہے کہ اب اس کے دل پر نصیحت اثر نہیں کرتی تو اب دل اس قدر گناہوں سے بھر جائے تو اس کے لئے توبہ کرنے پھرتی ہے یعنی توبہ کرنے سے وہ سیاہی ختم ہو جاتی ہے ہمیں خلوص دل کے ساتھ ایک کاش توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے اللہ کے حضور معافی مانگنے والے بن جائیں رونا اختیار کریں اللہ کے لئے رونا اختیار کریں اس کے حبیب کی یاد میں رونا اختیار کریں یقین مانیئے اتنی بڑی نعمت ہے جس کو اللہ آتا کر دیں جس کو اللہ آتا کر دیں کہ اس کی بارگاہ میں اس کے حضور تنہائی میں اور اس طرح مددہ بندہ ہوئے اللہ کے حضور معافی مانگتا رہے اپنے گناہوں کو یاد کرتا رہے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا رہے اور ان آنکھوں کو بہنے دیں دیکھیں آنکھیں بھی گندی ہوتی نا جب گناہ کرے گی کسی کو دیکھا جو نہ دیکھنا تھا تو آنکھ تو گندی ہوئی نا اب آنکھ گندی ہو گئی ایک بار گندی ہوئی دوسری بار گندی ہوئی تیسری بار گندی بار بار آنکھیں اتنی گندی ہو گئے کہ مت پوچھ یہ بات دکان پر بیٹھے تو آنکھ گندی ٹی وی کے سامنے بیٹھو تھا ویسے ایسے چینل آتے ہیں کہ وہ آنکھوں کو گندے کا گندہ گندہ کرتے ہیں اب یہ گندی آنکھوں کو دھوئے کیسے مطلع میں جا کے پانی جال کے دھوئیں گے یہ آنکھیں بھی دھولتی پانی سے ہی ہیں مگر وہ پانی باہر سے نہیں آتا ہے وہ پانی اندر سے آتا ہے وہ پانی اندر سے نکلتا ہے وہ پانی ندامت سے نکلتا ہے گناہوں کا ازالہ آنسوں سے کچھ تو ہو جاتا گناہوں کا ازالہ آنسوں سے کچھ تو ہو جاتا مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے ہنی ندامت سے رونا افسوس کے ساتھ روئے یہ رونا رونا ہے کہ آدمی افسوس کے گلٹی فیل کرے گلٹی فیل کرے لین کرائیں اور اپنے کو بار بار کہے کہ تم گناہ آرہے یور سینر یور سینر تم گناہ آرہے تم متکار ہے برا آدمی ہے اور یوں خود کو ملامت کرے اور پھر خود پر مرسنے والی دن راہ رب کی رحمتوں کو یاد کرے پھر دیکھے کہ میں کر کیا رہا ہوں اللہ نے مجھے ہاتھ دیئے میں اس سے نافرمہ نہیں کر رہا ہوں مجھے آنکھ دی میں اس سے اس کی نافرمہ نہیں کر رہا ہوں کان دی اس سے اس کی نافرمہ نہیں کر رہا ہوں یوں ایک ایک چیز کو یاد کرے صحید دی تندرستی دی اس کو اللہ کی راہ میں خرج کرنے کے بجائے میں اپنی صحید کو اپنی تندرستی کو اپنی صلایتوں کو اپنی قابلیتوں کو اللہ کی نافرمہ نہیں میں خرج کروں کیا ہے یہ اپنے آپ سے اپنے آپ سے بات کریں اپنے آپ کو ڈانتے ارے ڈانتے سیکھو خود کو فاروق کے عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جنل قدر جنتی صحابی خود کو درہ مار کر پوچھتے ہیں بتا فاروق آج کے دن تو نے کیا کیا خود کو درہ مارتے ہیں بتا آج کے دن کیا جنتی ہیں وہ صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون یہ ہے کہ فاروق جس ساتے سے گزرتے ہیں شیطان وراثتہ بدل دیتا ہے اس سے جنل قدر صحابی جنہیں دیکھ کر شیطان راثتہ بدل دے وہ خود سے ایسا محاصبہ کرے اور ہم کیسا نالائق جسے شیطان جس ساتے میں چاہے چلا دے وہ خود سے نہ پوچھے وہ خود سے محاصبہ نہ کرے تو بتا تو نے کیا کیا بھٹنا چاہیے اور یہ فلیس یہ بحسوسات پیدا کرنے کے لئے ہوتا ہے کہ میں اپنے اندر محسوسات تو پیدا کروں کہ میں کر کیا رہا ہوں میری پوزیشن کیا ہے میرا کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے اکاؤنٹیبلیٹی تو کرے اپنے آڈٹ تو کرے اپنی بیلنشٹ تو بنائے فروفیٹن لوس اکاؤنٹ تو اپنے مینڈن کرے کہ ہے کیا آگے پتا چلے گا کمپلیٹ لوس نیگٹیو مارکنگ ملے گی اس کو اپنے نام آئے عامال کے اندر اگر تھوڑی سی توجہ کے ساتھ گھور کرے تو پھر سچے بنے گا کیا اس حال میں موت آگئی بنے گا کیا میں مر گیا بنے گا کیا روئے ندامت افسوس کرے اللہ غفور الرحیم فرماتا لا تقلتو من رحمت اللہ یہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا میری رحمت سے مایوس مت ہو ہم اس کی بارگاہ میں آذیر ہو سر جھکائیں ندامت کے ساتھ آنسو بھائیں اللہ کے حضور معافی مانگیں وہ غفور الرحیم ہے وہ معاف فرما دیتا ہے وہ معاف فرما دیتا ہے وہ بخش دیتا ہے کوئی بخششت کا بھکاری بن کر آئے تو سئی کوئی مغفرت کا بھکاری بن کر آئے تو سئی کوئی دو قطرے آنسو بھائے تو سئی کوئی اس کو رہسی کرنے کے لئے اس کی دربار میں حاضر تو کوئی سجدہ تو کرے اس کی بارگاہ میں کوئی افسوس تو بجا لائے اس کی رحمت کو ابھارے تو سئی آئندہ غلطی اور خطاو سے بچنے کا کوئی عظم تو کرے گناہ سے بچنے کا کوئی عظم تو کرے کوئی لائے تو سئی رجوع لائے تو سئی سچی توبہ لائے تو سئی سو قتل کرنے والے کی بخشش ہو گئی سو قتل کر گیا نیکوں کی طرف گیا ندامت کے ساتھ گیا افسوس کے ساتھ گیا اور راستے میں انتقال ہو گیا رحمت کے پرشتے آئے کہ توبہ کر رہا ہے نیکوں کی راستے جا رہا ہے عذاب کے پرشتے آتے ہیں سو قتل کیا ہوا ہے اس کو ہم لے جائیں گے اللہ کی رحمت تو دیکھو زمین کو حکم ہوتا ہے کہ سکڑ جا ارے زمین فیور میں آگئی جب اللہ بندے کو بخش ہے تو کونسی چیز فیور میں نہیں آتی زمین فیور میں آگئی سکر گئی نیکوں کاروں کے زیادہ کریتا ارشاد و رحمت کے فرشتے تم لے جاؤ دیکھیں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے بہت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شراب کے آدھے ہی کے رحمت نے پکڑ لیا ولایت کی منزل کو پہنچ گئے حضیر بھی یاد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ڈاکو تھے اللہ کی رحمت کے تھاما ولایت کی منزلیں پا گئے مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی صیرت پڑے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی صیرت پڑے ارے اولیاء کاملین کی صیرت پڑے کین کی راستوں پہ جا رہے تھے اللہ کی رحمت تھاما توبہ کی رجول آئے ولایت کی منزلیں پا گئے اس کی رحمت بہت بڑی ہے اس کے خزانے میں کیا کمی ہیں کوئی آئے تو سہی آئے تو سہی دو عشق ندامت کے باہر تو سہی روحے تو سہی رونے والوں کو جنت ملتی ہے قرآن سن کر روئے اللہ کا ذکر سن کر روئے خوفِ خدا سے روئے عشقِ رسول میں روئے اللہ تعالی ہمیں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے چڑپنے والا دل عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ اب اب غور کیجئے پیارے آقا مکی مدنی مصطفی صلو اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارت فرمایا خوفِ خدا سے رونے والا ہرگیس جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے اتنی خوبصورت مثال میرے آقا صلو اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائے شعب العیمان کی یہ روایت ہے مفسر شہر حقیم العمت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اور حنانی صدی سے پاک فرماتے ہیں جیسے دھوئے دودھ یعنی تھن سے نکلا ہوا دودھ تھن میں واپس نہیں جاتا تھن سے نکلا ہوا دودھ تھن میں کیسے واپس جائے گا ناممکن ہے ایسے ہی اس شخص کا دوزخ میں جانا ناممکن ہے جو خوفِ خدا سے روئے حضرت انس صدی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد خوشگوار ہے جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اللہ عزوجل اس کی بخشش فرما دے گا بخشش ہو جاتی ہے آنسوں کی تو کیا بات ہے رونے والوں کی حضرت سیونہ احمد بن ابو الحواری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں ایک ہور کو دیکھا ہور کو جس کے چہرے میں نور کی چمک تھی میں نے پوچھا تمہارے چہرے کی یہ چمک دمک کس وجہ سے ہے بولی تمہیں وہ رات یاد ہے بھور کہہ رہی ہے تمہیں وہ رات یاد ہے جس میں تم روئے تھے میں نے کہا ہاں اسے کہا تمہارے آنسوں مجھے لا کر دیئے گئے تو میں نے ان کو اپنے چہرے پر مل لیا چنانچہ میرے چہری کی یہ چمک دمک آپ کے اسی آنسوں کی وجہ سے ہے کیسے کیسے آنسوں کے قطرے اور آج ہمیں یہ رونا نصب نہیں ہوتا اللہ کرے کہ ہم اس کے خوف سے اور اس کے حبیب کی یاد میں رونے والے بنیں دعوت اسلامی کے میکے میکے مدری ماحول میں یہ نعمت ملتی ہے آجاؤں دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں آجاؤں حضرت سید ابو سلیمان دارانی قدسہ سیر و نورانی فرماتے ہیں خوف خدا عز وجلہ کے باعث جو آنکھ ڈب دبائیں گی یعنی آنسوں سے بھر جائیں گی اس چہرے پر قیامت کے روز سیاہی اور ذلت نہیں چڑے گی اور اگر ان ڈب دبانے والی آنکھوں سے آنسوں جاری ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان آنسوں کے پہلے قتلے کے ساتھ ہی آگ کے کئی سمندر بجا دے گا اور جس قوم میں سے کوئی شخص خوف خدا عز وجلہ سے روتا ہے اس قوم پر رحم کیا جاتا ہے آگ دوزک کی جلا ہی نہیں سکتی ان کو عشقی آگ میں دل جن کے جلا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں رونے والی آنکھ اتا فرمائے اس کے حبید کی یاد نے تلپنے والا دل اتا فرمائے حضرت سیدہ عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسوں کا ایک کترہ بہنہ میرے نزدیک ایک ہزار دینار صدقہ کرنے سے بہتر ہیں ایک کترہ آنسوں کا بہنہ خوف خدا عز وجلہ سے حضرت سیدہ قائب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خوف خدا عز وجلہ سے آنسوں بہانہ مجھے اپنے وزن کے برابر سونا صدقہ کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے کیونکہ جو شخص اللہ عز وجلہ کے ڈر سے روے اور اس کے آنسوں آنسوں کا ایک کترہ بھی زمین پر گر جائے تو آنکھ اس رونے والے کو نہ چھوئے گی رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ہے فکرِ محبت عام ہے لیکن سوزِ محبت عام نہیں ہے یا رونا تو اپنی جگہ یا تو آدمی ہستے سے گناہ کر رہا ہے ہستے سے گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں اس عدد سے بھی محفوظ فرمائے کہ جو لوگ ہستے سے گناہ کرتے ہیں ان کے لئے تو ایک سے ایک عیدیں ہیں چنانچہ آئیے اس حوالے سے چند آپ کو مدنی پھول عرض کرتا ہوں حدیث پاک میں تم اگر جانتے وہ جو میں جانتا ہوں تو تھوڑا ہستے اور بہت روتے تھوڑا ہستے اور بہت روتے ایک عبادت گزار کا قول ہے اگر کوئی شخص گناہ کرے اور ہسے تو یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ اس بے باگ کو جہنم میں ڈال دے گا اور وہاں وہ روئے گا اور اگر کوئی شخص تعایٰ تو بندگی بجا لائے اللہ کی عبادت کرے پھر بھی خوب خدا کی باعث روئے تو بھی یقین اللہ عز و جلہ اسے جنت پر داخل فرمائے گا اور وہ وہاں خوشی سے رہے گا تو گناہ کرتے ہوئے ہسنا اور ہستے ہستے گناہ کرنا اس پر اسلامی بھائی اور تمام مدنی چینل کے میرے جتنے ناظرین ہیں ہم سب غور کریں چاہے وہ ٹی وی سکرین کے ذریعے ہوں یا کسی پارٹی میں جا کر ہوں کسی دعوت میں جا کر ہوں کسی تقریب میں جا کر ہوں دوستوں میں بیٹھ کر ہوں کئی بھی ہوں ہم جو ماحول ہیں ہمارے آج کل گناہ بھری تفریج جو ہوتی ہے گناہ بھری جو گفتکو ہوتی ہے گناہ بھری جو مناظر خوبر ٹی وی سکرین پر دیکھے جائیں یا کھرکی سے دیکھے جائیں مالکنی سے دیکھے جائیں راہ چلتے دیکھے جائیں مارکنی پر دیکھے جائیں روڑ پر دیکھے جائیں کئی بھی دیکھے جائیں جو گناہ کرتے کرتے ہسس کے گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ اس بات پر پڑا خور کریں تو ہم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یوں تو ہر گناہ بورا اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے مگر ہس ہس کر اور بے باقی یعنی بے خوفی کے ساتھ گناہ کرنا یہ بہت زیادہ تباک ہونے بے دھرک گناہ کر ڈالنے والوں کو اللہ عز وجل اللہ کے قہر و غزل سے ڈرنا چاہیے خدا کے قسم جہنم کی گرمی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا سورہ توبہ کی آیت نور 81 اور 82 میں اس طرح ارشاد ملتا ہے ترجمہ کنزل امان تم فرماؤ جہنم کی آگ سب سے سخت گرم ہے کسی طرح انہیں سمجھ ہوتی تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور بہت روئیں تھوڑا ہنسیں اور بہت روئیں صدر و فاضل سید محمد نمی مدی مراد آبادی علی رحمت اللہ حادی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں دنیا میں خوش ہونا اور ہسنا چاہے کتنی دراز مدت کے لئے ہو مگر وہ آخرت کے رونے کے مقابل تھوڑا ہے یہ دنیا فانی یعنی فانی ہونے والی ہے اور آخرت دائم یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے اور باقی ہے تو اے حساس کا گناہ کرنے والے نادانوں اس سے قبل کے موت تمہاری گفلت بری ہسی کا خاتمہ کر دے سچی توبہ کر لو خود کو ڈرانے سنجیدہ بنانے اور جہنم میں روتے ہوئے جانے سے بچانے کے لئے اس روایت پر غور کرو جس میں سرکار دعایلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں رویا کرو اور اگر نہ ہو سکے تو رونے کی کوشش کیا کرو کیونکہ جہنم میں جہنم میں روئیں گے یا تک کہ ان کی آنسو ان کے چہروں پر ایسے بہیں گے گویا وہ نالی آئیں جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون بہنے لگے گا اور آنکھ زخمی ہو جائیں گی کہ ان میں اگر کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں مفسر شہیر حقیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت و حناز حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی جیتے جی اپنے گناہوں کے ڈر رب کے خوف اس کی رحمت کے شوق اس کے حبیب کے عشق میں جتنہ ہو سکے رولو ایسے رونے کا انجام انشاءاللہ خوشی اور شادمانی ہے مجھ خطاکار پر بھی عطا کر میں حساب بخش دے رب اکبر مجھ کو دھوزک سے ڈر لگ رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا ہو بظاہر برا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو عد نیک صورت ہو بظاہر برا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو عد نیک صورت مجھ کو عد نیک صورت مجھ کو عد نیک صورت زابر اچھا ہے باطل برا ہے مانا زابر اچھا ہے باطل برا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے بے سبب لے خدا کرے تبا شش شش میں مجھ سے کرنا نا پل شش بے سبب شش خدا کہے تبا شش 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 میں مجھ سے کرنا نا پل شش شش نا دا پار مولا مولا تیرا ہے سام وطار مولا تیرا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مجھ خدا کر پر بھی ادا کر بے حساب شش دیں سام اکبر مجھ 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 بتا کر بھی ادا کر بے حساب شش دیں راب اکبر مجھ مجھ دن لگ دانا مجھ کو دن دن لگ دانا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا 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 ہے تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اور اس نے دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے اور اس نے دعا دعا ہے یا خدا تجھ سے میری 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 دعا ہے تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور ودنی چینل کے ناظرین بات رونے کی ہے خوفِ خدا عزوج اللہ سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کر کے روئے بعض ایسے نادان اسلامی بھائی ہوتے ہیں تو توبہ کرنے میں بڑی تاخیر کرتے ہیں اور اس طرح کے وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں کہ اب توبہ کریں گے گناہ تو کرنا ہی ہے ماذا اللہ اب توبہ کیا کریں گے یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی توبہ کرو اور آگے گناہ کرنے کا عظم بھی نہیں ہو واقعی یہ ہی ہے ایسے کو امام غزالی رحمت اللہ تعالی لے فرماتے ہیں کہ اس وسوسے بہا کر اب توبہ کو ترک نہ کریں میں آپ ایک مثال دیتا ہوں ابھی ہمارا ایک مدنی کافلہ جو پچھلے دنوں حج پر تھا اس نے بتایا کہ جب عرفات ایک سے باہر آ رہتے ہیں عرفات مقوف عرفات کا وقت پورا ہوا ہم مزدلیفہ کی طرف چلے تو جب ہم مزدلیفہ کے لئے چلے تو جیسے ہی ہم عرفات سے باہر نکلے تو ہم نے ایک شخص کو دیکھا گیا وہ جو ہی عرفات سے باہر نکلائے اس کا دم ٹوٹ گیا انتقال کر گیا اب دیکھئے ہمیں حسنِ ذرنک نہ ہیں عرفات ایک ایسا مقام ہے جو حج کی نیت جو احران کی حالت میں وقوف عرفات کو پاتا ہے اس کے لئے بشارت ہے کہ وہ ایسا جسے آج اپنی ماں کے پیٹھ سے پیدا ہوا تو تو توبہ کر کے نکلا ہے اور مر گیا اسے بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ابھی توبہ کرے اور اگلے گناہ کا موقع ہی نہ ملے توبہ کرے اور مر جائے اور اللہ تعالی اس کی سارے گناہ بخشتے ہیں کیسی نادا نہیں ہے کہ بندہ یہ کہے کہ توبہ ہی نہ کرے گے میں پھر گناہ کرلوں گا تو ارے بھائی تو پھر نہیں جیا تو مر یا تو توبہ کر کے بیٹھا پکی سچی توبہ کی حاصل ہویا مر گیا تو توبہ پر تو مرو توبہ پر تو مرو توبہ پر تو مرو بھائی یہ گناہوں کا گھٹھڑا لے کر مریں گے تو مر جائیں گے اے ہیں کوئی یہ گناہ ہے تو ہاں بھی بات کریں اب گناہ یہ گناہ ہے اب ایک نکی ایک ہاں نفسِ بدکار نے دل پر ایک قیامت توڑی عملِ نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا نکی کے لئے تو اخلاص چاہئے تو گناہ کی لکیا چاہئے گناہ ہاں ہو گیا خطا ہو گئی نہ فرمانی ہو گئی توبہ کریں پھر کہ یہ فائدہ کم ہے کہ سچی توبہ کرنے سے اس وقت تک کہ تو سارے گناہ ماف ہوئے نا اللہ کی رحمت و نظر تو لکھو وہ بخشنے والا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی سے توبہ کی توفیق فرماتا ہے تو قبولیت کے احتمام بھی فرماتا ہے توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ عزت توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ صلو علی الحبیب 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 جب ہم اس کی رحمت ہمیں بخشتے ہیں ہم اس سے اس کی رحمت کا اس کی بخشش کا سوال کرتے ہیں وہ غفر رحیم ہیں اس کی بارگاہ میں رحمت للعالمین کا واسطہ دیتے ہیں ہماری مخشش کر دے ہمیں معاف کر دے ہماری خطائم معاف کر دے ہمیں گناہ سے بچا لے نیکے بھری زندگی عطا کر دے ہم اس کے بندے ہیں وہ ہمارا مالک ہے ہمارا رب ہے اس کے در کو چھوڑ کر جائیں گے کہاں جائیں گے کس کے در پر میں جاؤں گا مولا گر تو ناراض ہو گیا یا رب لاج رکھ لے گناہ گار کی نام رحمان ہے برا یا ایب میرے نہ کھول ایب میرے نہ کھول نام ستا رہے تیرا یا رب تو نے دنیا میں بھی ایبوں کو چھپایا یا خدا حشر میں بھی لاج رکھتے نہ رکھتے نہ رکھتے نہ تو خدا ستا رہے 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 اس کی رحمت بہت بڑی ہے بس ہمیں توبہ کرتے رہنے چاہئے امام غزالی علی رحمت العلوالی مناج العابدین میں اکودنی بھول عطا فرماتے ہیں جو مجھے یاد پڑتا ہے میں ارز کرتا ہوں جس طرح گناہوں کو عادت بنا لیا ہے توبہ کو اپنا دستور بنا لو توبہ کرتے رہنا چاہئے استغفار کرتے رہنا چاہئے قصرت کے ساتھ استغفار کریں قصرت کے ساتھ ہم استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی بھیک لیتے رہے آپ خود دیکھئے دعوت اسلامی کا یہ کیسا پیارا مدری ماحول ہے کہ اس نے ہماری زبان کو درود و سلام اور استغفار سے کیسا تر کرنے کا یہ اعتمام کیا کہ سلو علی الحبیب کی صدا دیتی ہے محبوب و درود پڑھو ہم درود پاک پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں توبہ اللہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو معافی مانگو ہم استغفار اللہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کرتے اللہ مجھے بخشتے پھر صدا آتی ہے سلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ اول آخر درود شریف بیچ میں دعا اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کیسے رد ہوگی تو میرے مٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین بات چلی تھی بیان سے ایجی تیمہ میں بیان کرنے والے کی پر جو انعام ہوا اس کا بیان سن کر جو رویا تو سننے والے پر انعام شرکہ ایجی تیمہ کو مغفرت بیان کرنے والے کی مغفرت کی بشارت اس میں دعوت اسلامی کے بھی ہفتہ بار ایجی تیمہ میں شرکت کی آپ کو دعوت پیش کی گئی ہے سستی نہ کریں جہاں بھی ہیں دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی کافلوں میں ضرور بھی ضرور سفر کریں اور بھی بہت سارے روایتیں اس حوالے سے موجود ہیں تو اب بھی آیتیں بھی ہیں روایتیں بھی ہیں اور بھی کئی مدری پھول ہیں نیکی کی دعوت جو مغفرت مدینہ کی مطبوعہ ہے امیر لسولت کا یہ خاص توفہ ہے اس کے صفحہ نمبر دو سو ستر سے آپ پڑھنا شروع کریں الحمدللہ عزوجل رونے سے متعلق اکایات واقعات مدنی بہار اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کے حوالے سے گناہ کے بارے میں نیک اور بد کی اپنی اپنی کیفیت کے حوالے سے بہت سارے مدنی پھول یہاں موجود ہیں گناہوں پر ندامت کا نام توبہ ہے ندامت کی وضاحت بھی یہاں مرل سنت نے کی ہے ان ندم و توبتن یعنی گناہ پر نادیم ہونا ہی توبہ ہے حدیث پاک صفحہ نمبر دو سو چورانوے پر ٹو نینٹی فور پر نقل کی گئی ہے پھر دیکھتے ہیں امیر اللہ سنت کے یعنی شرمین دگی و ندامت توبہ کا ایک بہت بارا رکن ہے دیتا ہے کہ ایک حدیث پاک میں حج وقوف عرفہ کا نام ہے ندامت میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نافرمانی اس کی قباحت یعنی برا ہونے اور آخرت کے خوف کی وجہ سے ہو محض دنیا بھی بے عزتی یا گناہ پر مال ضائع ہونے کی وجہ سے نہ ہو نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانے روح پرور ہے اللہ عز و جللہ کسی بندے کے گناہ پر نادی یعنی شرمیندہ ہونے کو ملحضہ فرما کر اس کے توبہ کرنے سے پہلے ہی اسے ماں فرما دیتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ طوبو علی اللہ استغفر صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد تو مچھے ملے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین جو خوش نصیب اپنی نیکیوں پر بھولے گا نہیں اللہ عز و جللہ کے بے نیازی کو بھولے گا نہیں نیکیہ کرنے کے باوجود اخلاص کی کمی کی خوف سے لرزے گا اور عشق باری کرے گا وہ کامیاب ہے اللہ عز و جللہ کے رحمت سے ہستا ہوا داخل جللت ہوگا زنت کی آرزو میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے مدنی انعامات کے مطابق عمل کیجئے اور نیکی کی دعوت کی دھومیں بچاتے رہیے نیکی کی دعوت دینے والوں کی بھی کیا خون شان ہے کہ جنت کی عظیم و شان خور اس کی منتظر ہے چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بی محمد بی محمد گزالی علی رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جنت میں ایک خور جسے آئینہ کہا جاتا ہے جب وہ چلتی ہے تو اس کی دعائے بائے طرف ستر ہزار کری سے چلتی ہیں وہ خور کہتی ہے نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے رکنے والے کہاں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے مدنی کافلوں کا مسافر بنائے مدنی انعامات کا عمیل بنائے مدنی چینل دیکھتے رہنے اور دیکھنے کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن بجلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد میں مبلغ بنوں سلطوں کا بھچر چاہ کروں سلطوں کا مکرم بہر خان مدینہ سلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحبہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0301 2612 176 پر ایس ایم ایس یا فیڈ بیٹ اور مدنی چینل ڈاپ ٹی وی پر میل کر سکتے ہیں مدینہ مدینہ